رام سیتو میں کام کرنے والے اکشے کمار جیکلین فرینڈز اور دوسرے ادھکاروں کو چاہیے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان آ کر دل لیجنڈ آف مولا جٹ کے کرداروں فواد خان اور حمزہ علی باسی سے ادھکاری سیکھیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شکیل بٹ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکون کو ضرور پریس کیجئے گا ناظرین اگرامی بلال لاشاری کی ڈریکشن میں بننے والی تاریخی فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ نے بالی وٹ کے کھلاری اکشے کمار کی فلم رام سیتو کو مات دے دی تیرہ اکتوبر کو ریلیز ہونے والی پاکستان سینما کی تاریخی فلم دا لیجنڈ آم مولا جٹ نے اپنے ریلیز کے پہلے دن دنیا بھر سے 9.4 کروڑ کی تاریخی باکس آفز کولیکشن کی تھی دا لیجنڈ آم مولا جٹ سے دس گنا زیادہ بجٹ میں بننے والی بالی وٹ انڈسٹری کی فلم رام سیتو جسے بنانے میں 150 کروڑ انڈیون روپے جو پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریبا 39 کروڑ بنتے ہیں نے اپنے ریلیز کے پہلے دن صرف 15 کروڑ کی باکس آفز کولیکشن کی دنیا کی دوسری بڑی فلم انڈسٹری بالی وٹ کے اتنے بڑے نام جو انڈیا میں ایک برینڈ سمجھے جاتے ہیں اکشے کمار کی فلم رام سیتو کی باکس آفز کولیکشن حیران کن ہے ناظرین اکرامی بھارت آبادی کے لحاظ سے بھی پاکستان سے تقریبا 6 گناہ بڑھا ہے بھارت کی فلم انڈسٹری بالی وٹ کے قد نام اور بجٹ کے سامنے پاکستان کی فلم انڈسٹری لالی وٹ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا لیکن لالی وٹ کی تاریخی فلم دا لیجنڈ آب مولا جڈ 40 کروڑ پاکستانی روپے جو انڈین کرنسی کے مطابق تقریبا 15 کروڑ بنتے ہیں نے بالی وٹ کے بڑے نام اکشے کمار کی بڑی فلم کو مات دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں اکشے کمار کی فلم رام سیتو 25 اکتوبر کو دیواری جیسے بڑے تیوار پر ریلیز کی گئی جبکہ دا لیجنڈ آب مولا جڈ 13 اکتوبر کو ایک عام دین میں سینما گھروں کی زینت بنی تھی رام سیتو میں کام کرنے والے اکشے کمار جیکلین فرنڈز اور دوسرے ادھکاروں کو چاہیے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان آ کر دا لیجنڈ آب مولا جڈ کے کرداروں فواد خان اور حمزہ علی باسی سے ادھکاری سیکھیں اور فلم رام سیتو کے ڈریکٹر ابھی شیخ شرمہ کو بھی پاکستان کے نامور ڈریکٹر بلال لاشیری سے کلاسس لینے کی سخت ضرورت ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بول سرا خیار رکھئے گا اللہ نکھے باہ